اور میں نے اس کو یہ فیڈ ڈالی تھی ابھی اور یہ دیکھیں دوستو ہماری کیٹ یہاں پر بڑے ہی آرام سے سو رہی ہے بہت آرام سے سو رہی ہے ہیلو ایبیون گوڈ ایبننگ اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھ ہوں گے بڑی ہوں گے فٹ این ہوں گے تو میں بھی بہت اچھا ہوں اور ہمارے بلوگ کی شروعات ہو رہی ہے شام سے ابھی شام کے بجرے ہیں ساڑھے چھے اور یہ دیکھیں ہماری کیٹ ہمارے پاس ہی سو رکھی ہے اور یہ دیکھیں دوستو ہماری کیٹ یہاں پر بڑے ہی آرام سے سو رہی ہے بہت آرام سے سو رہی ہے بلکل ریلیکس والی دیند میں سو رہی ہے کیونکہ میں نے اس کو کھانا مگر اس کو ڈال دیا تھا اور یہ کھانا کھا کے سو گئی ہے اور میں نے اس کو یہ فیڈ ڈالی تھی ابھی اور اس فیڈ میں میں نے یہ مکس کر دیا تھا ایک اس کی یہ کریمی ٹریٹس ہے تو میں نے ہلکا سا یہ ڈالا اور اس کے بعد میں نے ایک پیکٹ اس میں میں نے ملا دیا تھا اور میں نے ہلکا سا پانی ڈال دیا اور اس نے سارا پانی پانی جو ہے اس نے وہ چاٹ لیا اور جو اس کے دانے رہ گئے ہیں اور یہ ابھی رات کو کھا لے گی اور بھائی اس کو کھانا کھا کے بڑی نید آتی ہے بہت نید آتی ہے جیسے انسان نہیں ہوتی انسان تو پیر کا کھانا کھانے کے بعد ان کو جیسے آتی ہے نید ویسے اس کو اپنا کھانا کھانے کے بعد بڑی نید آتی ہے بہت زیادہ نید آتی ہے اور اتنی گیروس ہو کے سوتی ہے کہ اس کے پاس سے چاہے چوہاں نکل جائے چاہے چھپکلین نکل جائے چاہے میں اس کو ٹچ کر لوں چاہے ہوں چوچی بولتا رہا ہوں لیکن اس کے کانوں تک آواز بلکل بھی نہیں جاتی ہے تو ابھی گھر میں اکیلی رہتی ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا ایک ساتھی لے آئے تو اس کی ابھی جو ممی ہے نا جو اس کی مدر تھی تو اس نے ابھی بچے دیئے چار پانچ اور میرا دوست کہہ رہا تھا کہ تم ایسا کرو کہ اس کے کھیلنے کے لیے نا ایک بچہ لے لو تو یہ بچے کو پہچان جائے گی کہ اس کا بھائی ہے کیونکہ ابھی چھوٹا ہے بھائی تو وہ کہہ رہا تھا کہ تم ہمارے گھر پہ آ کے نا ایک اس کی ممی نے بچے دیئے چار پانچ اور تم ان میں سے ایک بلہ لے جاؤ تو اس کے ساتھ ہی کھیلتی رہے گی گھر پہ رہتے رہتے بور ہوتی ہے تو یہ نئی ہو یا کرے گی تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں لیا ہوں کی رہنے دوں تو ممی تو کہہ رہی ہے کی رہنے دو لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں لیا ہوں اس کا بھائی تو ممی تو ابھی منع کر رہی ہے کہ نہ لے کیا ہو ابھی بلی کا بچہ کیونکہ ابھی گھر میں ایک بلی پلی ہوئی ہے تو وہ چھوٹا بچہ ہوگا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ ہی یہ کمپیٹیبل ہو پائے کہ نہ ہو پائے شاید اس کو یہ کٹ لے یا پھر اس کے ساتھ لڑائی کرنے لگ جائے یا بچے کو ماری دے اس کا بھروسہ نہیں ابھی بل لے گا تو ممی کہہ رہی ابھی رہنے دو تو اگر یہ کمپیٹیبل ہو بھی جاتی ہے اس کے ساتھ میں اور تو بچے کی کافی کیر کرنی پڑے گی اور اس کو سرینج سے اس کو دودھ پلانا پڑے گا اور اس کو پوٹی کرنا بھی سکھانا پڑے گا اور مطلب سارا کچھ اس کا دھیان بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ ابھی سردیاں بھی آنے والی ہیں تو بلی کو تھنڈ جاتا لگتی ہے تو اس کر کے ابھی ممی کہہ رہی ہیں کہ ابھی رہنے دو ابھی لانے کو اور ابھی میرا دوست بتا رہا تھا کہ وہ دو مہینے کا بلی کا بچہ تو فلال کے لیے میں رہنے دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ایسے سوتی ہے مطلب اپنی یہ گردن کو اوپر کر لے گی اور اپنے پنجو کے کٹھے کر لے گی اور یہ دونوں پیر ایسے کر لے گی ایسے سوتی رہتی رہا ہوں سے بھئی بڑی پیاری لگتی ہے یہ بہت پیاری لگتی ہے کتنی پیاری بلی لگرہی ہے ہمارے ساتھ ہی سوتی ہے تو بھائی بڑی لادلی بیٹی ہے بہت ہی بہت پیاری بیٹی ہے یہ دیکھئے تو چلیے دوستو آج کے vlog کو کرتے ہیں یہیں پر انٹ اور لگاتے ہیں فل سٹاپ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلی چینل کو سسکرائب کریے ہمیں سپورٹ کریے اور ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اوکے تھنکو فرنڈز اب ملتے ہیں آپ کو اگلے ولوگ میں اوکے بائی بائی فرنڈز